السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز بکرام ہندوستان کے صوبہ پنجاب جو ہے وہاں کے ایک حکیم ہے جناب ہرجندر مید سنگھ یہ فرید کوٹ زلہ ہے ان کا پنجاب میں ان کا وہاں پر ایک بہت بیتین آئیور ویدک ہسپیٹل بھی ہے ماشاءاللہ بہت تجربکار اور سینئر طبیب ہیں تو ان کی جو ہے انہوں نے کچھ نسخے بھیجے اور بہت ہی اپنے سینے کے راز اور اپنے زندگی بھر کے تجرباد کا نشوڑ بھیجا جو ان کے ہسپیٹل کے مائن ناز نسخے تھے اور انہوں نے بھیجے تو ان میں سے جو سب سے پہلا نسخہ ہے یہ ہر قسم کے کینسر کے لیے گلٹیوں اور رسولیوں کے لیے فائی برائیڈ رسولیاں جو یوٹرس میں ہوتی ہیں اور جو بیزادانی ہے یعنی اووریز کی جو سسٹ ہوتی ہیں پانی اور تھیانیاں ان کے لیے یہ ایک ہی نسخہ ہے جس میں آپ نے لینا ہے شد پارا اور شد غندق یہ برابر وزن چاہیے ہیں ان کی آپ نے بنا لینی ہے کجلی اور اس کجلی میں سے ساٹھ گرام آپ نے لینی ہے کجلی ساٹھ گرام کجلی یہ تیار کر کے اس کے بعد کشتہ تانبہ تیس گرام کشتہ ہر تار بر کیا پندرہ گرام اور جوہر رسکپور پندرہ گرام تو یہ چار توہییں تیار ہو گئی ان چاروں کو پھر ملا کے آپ نے بہے ملا کے خوب کھر کرنا ہے اور ان میں سہانجنہ کی چھال کا جوشاندہ بنا کے اسے کارا بھی کہتے ہیں جوشاندہ بنا کے وہ اس میں سات دن تک اس میں اتنا ڈالتے جائیں کہ وہ اس میں جذب ہوتا جائے تو سات دن میں جتنا بھی سہانجنہ کی چھال کا کارا اس میں جذب ہو جائے کافی ہے اس کے بعد پھر اگرے سات دن آپ نے برمڈنڈی کا کارا بنا کے تو وہ سات دن تک مزید کھال کرنا ہے تو اتنا اس میں ڈالنا ہے ثلاثہ کر کے جو سات دن میں کھال ہو جائے اور خوش ہو جائے تو یہ آپ کی دوائی تیار ہو جاتی ہے اس کی مقدار خوراک ہے پچاس میلی گرام سے سو میلی گرام تک اور اس کے فائدے ہیں یوٹرس فائبرائیڈ اور آورین سسٹ ان میں یہ تجویز ہی جاتا ہے آورین سسٹ کے لیے تو صرف چار سے پانچ دن اس کا استعمال کافی ہے جبکہ فائبرائیڈ رسولی کے لیے کچھ وقت مزید استعمال کروانا پڑتا ہے نوٹ اور یہ آورین سسٹ اور فائبرائیڈ رسولی یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو دورانے مہواری کھرکار یعنی تحلیل ہو کر خارج ہوتی ہیں اس لیے ہر جندر میت سنگ نے فرمایا کہ ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہر کو مہواری آتی ہے تو مہواری کے سات سے دس دن بعد مہواری کے دوران جو یہ رسولی اور سسٹ وغیرہ ہیں یہ خارج ہو جائیں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب عورت کے رحم میں سے فضلات اور سائلے مادے خارج ہوتے ہیں لہٰذا اس سے پہنے یا اس کی دوران مہواری آتی ہے پھر آپ کو اندر کی صحیح ستار کا پتہ لے گا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے مشہدے میں یہ آیا ہے کہ سسٹ اور فائی برائٹ کا آنٹرا سونڈ مہواری کے وقت مہواری کے دوران رحم اپنی فطری حالت میں نہیں ہوتا لہٰذا آنٹرا سونڈ سات سے دس دن کے بعد ہی کروائیں تاکہ آنٹرا سونڈ میں کلیر دیکھا جا سکے کہ عورت سوڑی کی سائز کتنا ہے یا اس کی شیپ کتنی ہے اور اس کا مزید ابھی کتنا لاج کرنا پڑے گا تو یہ نسخہ تھا جناب حرجندر میت سنگھ صاحب کا آپ کا موبائل نمبر بھی نوٹ کرنے 0091987245596 حرجندر میت سنگھ تو اس نسخہ کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں سوال کرنے کے بجائے آپ حرجندر میت سنگھ کے نمبر پہ ان کے وٹس اپ نمبر پہ رابطہ کریں ان سے رانمائی لیں وہ بہت ہی نائس انسان ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی ضرور رانمائی کریں گے تو اس کے ساتھ اجازت و السلام